رحمان الرحیم ہم اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں اللہ کے پاک نام کے ساتھ آج ہم سیزنز یا موسم کے اوپر بات کریں گے لیکن کامیابی جو ہوتی ہے سکسس وہ کیسے حاصل ہوتی ہے آپ سوچتے ہیں آپ کے دماغ میں خیال آتا ہے آپ اس کو ٹرائی کرتے ہیں اور بار بار اس کو کرتے ہیں اور ایک کام کرتے چلے جاتے ہیں اور کامیابی آپ کے قدم چونتی ہے اسی طرح ہمیں اپنے زندگی کے ہر پہلو میں اہداف مقرر کرنے چاہیے ان کو اہداف کو حاصل کرنے کے طریقے سوچنا چاہیے اور پھر اس پہ کام کرنا چاہیے اور پھر اپنے کام سے چمٹے رہنا چاہیے تو سیٹا گول میک اپ لین گیٹ ٹو ورک سٹک ٹو اٹ اینڈ ریش گول تو کسی نے خوب کا ہے کہ خواب دیکھو اور اس کو حاصل کرنے کے لیے منصوبہ بندی کرو تم کامیاب ہوگے یہ میرا وعدہ ہے کیونکہ یہ اڑنے کا خواب بھی کسی نے دیکھا کسی نے چاند پہ جانے کا خواب دیکھا اور پھر اس کو حاصل کرنے کے لیے اس کے ساتھ چمٹ گئے تو خواب ایسے ہی پورے ہوتے ہیں اس کے لیے عظم اور محنت کی ضرورت ہے روزانہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاؤ جب تک اپنا حدف حاصل نہیں کر لیتے روز تھوڑے تھوڑے قدم اٹھانے پڑتے ہیں اور کیونکہ ہزاروں میل لمبا سفر بھی جو ہے وہ پہلے قدم سے شروع ہوتا ہے کبھی ہمت نہیں ہارنا چاہیے اسی طرح ہماری زندگی جو ہے وہ بھی چار سیزنز ہیں جیسے ونٹر ونٹر کو اردو میں موسم سرما کہتے ہیں ونٹر کے بعد جو ہے وہ سپرنگ آتا ہے جس کو موسم بہار کہتے ہیں ہر طرف فول کھلے ہوتے ہیں اور پھر سمر یا موسم گرما آتا ہے جس میں گرمی بہت زیادہ ہوتی ہے پسینے بہتے ہیں اور اس کے بعد موسم خزان یا فال جب پت جھڑ لگتی ہے اور درختوں سے پتے جھڑتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں پاکستان میں چار سیزن دی ہیں سپرنگ سمر آٹم اور ونٹر ونٹر سپرنگ سمر فال which do you like ان میں سے تمہارا پسندیدہ موسم کون سا ہے ونٹر is cold موسم میں سرما سرد ہے سمر is hot موسم میں گرما گرم ہے دھوپ بھی تیز ہوتی ہے آنکھوں پہ کالے چشمیں پہنتے ہیں پنکے لگتے ہیں سپرنگ is green موسم میں بہار سبز ہے ہر طرف ہریالی ہے سبزہ ہے آفال فال is not موسم خزا میں کچھ بھی نیٹون مندرخت نظر آتے ہیں جن کے پتے جھڑ چکے ہیں I can't decide میں فیصلہ نہیں کر سکتا کہ مجھے کونسا موسم پسند ہے I like them all میں تمام موسم پسند کرتا ہوں یعنی مجھے سارے ہی موسم پسند ہے کسی میں سردی ہے کسی میں گرمی ہے کسی میں کوئی فروٹ ہے کسی میں کوئی وائجٹیبل ہے مجھے سارے ہی موسم پسند ہے winter, spring, summer, fall اب آپ اگلے پیچ پہ سوچیے یعنی سوچیے اور لکھئے fill in the blanks ہیں تو پہلے سوچیے کہ آپ سے پوچھا کیا جا رہا ہے پھر اس کا جواب جو ہے اپنی بک پہ لکھیں it is hot اب آپ کو پتہ ہے کہ گرمی والا موسم کونسا ہوتا ہے good shabash it is summer shabash جب سورج پوری آپ ہوتا آپ سے چمک رہا ہوتا ہے پنکھیں چلتے ہیں برف والا پانی پیتے ہیں it is cold دن بھی چھوٹے ہوتے ہیں سردی لگتی ہے انہی سویٹر پہنتے ہیں شالے لیتے ہیں تو سردی کو cold it is cold it is winter you see flowers everywhere flowers پھول ہوتے ہیں آپ کو ہر طرف پھول ہی پھول نظر آتے ہیں یہ کونسے موسم میں ہوتے ہیں shabash spring میں موسم میں بہار میں leaves fall off trees پتے جو ہیں وہ درختوں سے گر جاتے ہیں یہ کونسے موسم میں ہوتا ہے fall میں یا autumn میں خضا میں shabash آپ تو بہت اچھے ہیں تو کوئی چیز بھی جو ہے مستقل نہیں سوائے تبدیلی کے اسی طرح انسان کی زندگی میں بھی جو مشکلیں آتی ہیں وہ بھی مستقل نہیں ہے وقت چینج ہو جاتا ہے اور اس کے ساتھ مشکلات بھی دور ہو جاتی ہیں جو وقت ہم دوسروں پہ تنقید کرنے میں گزارتے ہیں وہی وقت خود کو سمارنے میں گزاریں کسی کو بدلنا اختیار میں نہیں لیکن خود کو بدلنا آپ کے اپنے اختیار میں ہے دنیا کو نہ بدلیں خود کو بدلیں سب بدل جائے گا تو اصل میں ہم نے اپنے اوپر فوکس کرنا ہے میند کرنی ہے اور اپنے آپ کو اچھے انسان کے لئے بدلنا ہے غام اور مشکلات صرف اللہ کو بتایا کرو اس یقین کے ساتھ کہ وہ تمہیں جواب بھی دے گا اور تمہاری تکلیف بھی دور کرے گا دنیا میں واحد ہستی ہے اللہ جو اس انتظار میں بیٹھا ہے کہ ہم اس سے بتائیں اور وہ ہماری مدد کرے یہ ویڈیو آپ کی خدمت میں پاکستان ہوم سکول کی طرح سے پیش کی گیا یوٹیوب چینل پر سبسکرائب کریں